سلام علیکم boys and girls امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی کچھ دیر پہلی میں آفس سے آ رہا ہوں اور بیٹھ کر جو تھا تو اپنے موبائل کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر چیزیں سٹرول کر رہا تھا تو سامنے سے یہ تصویر گزریں اور پہلی نظر میں تو اتنی توجہ نہیں دی لیکن پھر جب ذرغور کیا تو ایک بہت خوبصورت سبق اس سے ہم لے سکتے ہیں اور سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر اس تصویر کے اندر آپ دیکھیں تو بچہ اپنے بندر کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور خود بھی آئیس کریم کار ہے اپنے بندر کو بھی چلا رہا ہے اور اس سے ہمیں بہت یہ خوبصورت سبق لے سکتے ہیں کہ انسان کو امیر دل سے ہونا چاہیے پیسو کی امیری جو ہے تو وہ اللہ کے ہاتھوں میں کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی لیکن اصل جو بادشاہت ہے اور اصل جو دل کا بڑا ہونا ہے وہ اللہ جو ہے تو ہر انسان کو نہیں دیتا اور اصل میں یہ تصویر جو ہے تو یہ ان لوگوں کے مو پر تمانچہ ہے خاص طوروں نے امیروں کے جو فائی سٹار ہوتلوں کے اندر جو ہے تو جاتے ہیں لیکن خود ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جو میرز ہوتے ہیں سرونٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے تو دوسری طرف پیٹا دیتے ہیں اور اپنے مٹکے جیسے پیٹھو کے اندر جو ہے تو یہ اٹیلین اور جیپینیز اور مختلف قسم کی کیزینز جو ہے تو وہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ جو ان کے کام والے ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچوں کو سنبال رہے ہوتے ہیں یا وہ بیچارے جو ہیں تو باہر کی طرف بیٹھ کر جو ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں اپنے آپ سے بنا رہا ہوں بلکہ میں خود یہ چیز ایکسپیرینس کر چکا ہوں میں خود یہ چیز دیکھ چکا ہوں اور آج سے کوئی سات اٹھ سات پرانی بات ہے کہ میں اسلام آبادی اندر ایک ریسٹورنٹ کے اندر جا لنچ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہمارے سامنے ایک دوسری فیملی بیٹھ ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ایک نو سے دس سال کی بچی تھی جو اپنی اس سے جو ہے تو لگ رہی تھی کہ وہ کام والی ہے اور ساتھ میں اسی ایج کے جو ہے تو اس کے تین بچے تھے اس کپل کے لیکن وہ خود کہا نہ کہا رہے تھے اور وہ بچی جو تھی اسی ٹیبل کے اوپر جو ہے تو انہیں اس سے سائٹ پر بٹھایا ہوا تھا تو مطلب اس ٹائم افسوس ہوا کہ اللہ نے اس کو جو ہے تو پیسے کی امیری دی ہوئی ہے لیکن دل سے اسے غریب بنایا ہوا ہے تو مطلب ایک بندے کے لیے کچھ لینے کے لیے کتنے روپے کا آپ کا ایک بندے کا خرچ آ جائے گا پانسو روپے کا ہزار روپے کا تو جاور بندہ جو ہے تو اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے اوپر جو ہے تو ہزاروں لگا سکتا ہے تو وہاں پر کیا اللہ کے راستے میں جو ہے تو ایک ہزار پندرہ سو کا اگر اور نقصان آپ کو ہو جائے تو نہیں کر سکتا لیکن وہی بات ہے کہ اللہ جسے چائے امیر کرتا ہے اور امیری بھی جو ہے تو وہ دل والی امیری کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے میڈل کلاس جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ شادیاں کرتے ہیں تو شادیوں کے اندر جو ہے تو بریانی اور کور میں اور کابلی پلاو اور کیر کی دے گے بنتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دے گے بنتی ہیں بغیر گوشت والی پلاو کی اور وہ دے گے صرف ان مسافروں کے لیے ہوتی ہیں یا ان ڈرائیوروں یا میٹس کے لیے ہوتی ہیں جو ان کے عزیز اور اکارب کے جو گھر میں کام مان کرتے ہیں تو یہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ امیروں کے اندر ہی جو ہے تو ہماری ایک بیماری ہے کہ وہ جو ہے تو غریبوں کا نہیں سوچتے یا وہ جو ہے تو اس معاملے میں جو ہے تو کتا ہی کرتے ہیں بلکہ ہمارے میڈل گلاس لوگوں کے اندر بھی یہ چیز بہت ہی عام ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کوئی بتائے گا نہیں یہ آپ کو خود ہی ایکسپیرینس کرنا ہوگا اور آپ کو خود ہی سوچنا ہوگا کہ اگر کل کو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کروئیہ کریں کہ آپ ایک ہی ٹیبل کی اوپر بیٹھیں اور آپ کے سائیڈ والی ٹیبل کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گوشت بھی کھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے تو پریمیوم سرویسز میل رہی ہیں اور آپ جو ہے تو اس کے سائیڈ والی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے تو سادے چھاول مل رہے ہیں تو یہ کتنے شرم کا مقام ہے آج کل جو حالات چل رہے ہیں جیسے جولائی کے اندر جو ہے تو جج صاحبہ جی ایک بیوی نے جو ہے تو اس نے جو ایک بچی کو مارا اور اتنا اسے مارا کہ وہ بچی جو ہے تو وہ بلکل مرگل موت کے نزدیک ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق جو ہے تو اسے ہیڈ کی اوپر انجری آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو شولڈر اس کی سکن ساری جل گئی ہے اور ابھی پندرہ اگست کو جو ہے تو ایک دوسرا واقعہ ہو گئی ہے جس کے اندر جو ہے تو لاہور کی ایک پیر ہے اور انہوں نے جو ہے تو پیر اسید علی شاہ تو ان کی حویلی کے اندر ان کی نوکرانی کی بچی چودہ سال اس کی عمر تھی اور وہ اس کی ویڈیو بھی ہے میں شیئر کر دیتا ہوں اور وہ تڑپ رہی ہے ویڈیو کے اندر اور پیر اسید علی شاہ جو ہے تو وہ جو ہے تو وہ بیٹ کیوں پر سویا ہوا ہے اور جب وہ بچی تڑپ تڑپ کر جو ہے تو بلکل بے جان ہو جاتی ہے اور باہر سے عورتیں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آدمی جو ہے تو اپنے اسے بیٹ سے اتر کر جو ہے تو اس کو چیک کرتا ہے ظلم اور بربریت کی جو یہ داستان ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک گھر تک محدود ہے آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے تو قریبوں کو بہت ہی حکارت کے ساتھ دے کر جاتا ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ دیکھیں اللہ نے جسے امیر بنایا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے کہ بیشہ کا اللہ جو اسے اس دنیا کے اندر جو ہے تو فائنینشل فریڈم نہیں دی ہوئی فائنینشل اس طرح پاورفل نہیں بنایا ہوا لیکن اللہ نے اس کو دل سے امیر بنایا ہوا ہے اور یہی ہوئے کہ وہ جو اپنے لئے پسند کر رہا ہے وہ اس مخلوق کے لئے جو اس سے نہ ہی مانگتا ہے نہ ہی کچھ بول سکتا ہے اس کے لئے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے اور اس دنیا میں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری گی لیکن اس دنیا کے اندر جو ہے تو اس کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی کیونکہ اللہ کی جو وہ مخلوق ہے جو بول نہیں سکتے جو اپنی ضروریات کے لئے آپ سے مانگ نہیں سکتے ان کی مدد کرنا جو ہے تو وہی دنیا کے اندر حقیقی خدمت ہے اور یہ چیزیں جو ہے تو اگر آپ کو اللہ موقع دے گی آپ باہر نکلیں تو باہر آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی کہ یورپین کمیونٹیز کے اندر یا انگلیش لوگ جو ہے ان کے ہاں جو ہے تو جانوروں کے حقوق جو ہے تو اس کی اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں آپ مجھے یورپ کے اندر کوئی بھی ملک کے اندر آپ مجھے کوئی سریڈ آگز یا سریڈ بلیاں یہ آپ مجھے نہیں دکھا سکتے اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور اگر میں خود یہ بلیف کرتا ہوں میں بھی میں غلط ہوں لیکن میں بلیف کرتا ہوں کہ ان کی جو کامیابی ہے اس کے اندر ایک یہ چیز بہت زیادہ میٹر گر رہی ہے کہ ان کے اندر احساس بہت ہے خاص طور جب ہیوانوں کے بارے میں آتی ہے تو انسانوں سے زیادہ جو ہے تو وہ ہیوانوں کو محبت دیتے ہیں اور ان کو پھر آپ دیکھ بھی لیں کہ ان کی سوسائیٹی کے اندر جو ہے تو اور کافی برائیہ ہیں دین کے لحاظ سے برائیہ ہیں اور بہت غلط غلط چیزیں ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں دنیا کے اندر ایزت دی ہوئی ہے آخرت کا پتہ نہیں کہ کیا ان کا مقدر ہے لیکن دنیا کے اندر اللہ نے ان کامیاب بنایا ہوئے تو اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے لیکن کرکس آف دی سٹوری یہ تھا کہ دیکھیں جو بھی انسان ہے اور جو محنت کر رہے ہیں کم از کم جو ہے تو ان پر ذرا سا رحم کریں اگر اللہ نے آپ کو جو ہے تو امیر پیدا کیا ہوا ہے یا کسی اور انسان سے جو آپ کے گھر کے اندر آپ کے میڈز ہیں سرونٹس ہیں ان کے اوپر ذرا سا شفقت زیادہ کریں کیونکہ آج کل کی دور کے اندر پہلے سی مہنگائی اتنی ہے اور خواہشات ایسی چیز ہے کہ یہ ہر انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اور امید ہے کہ آگے بھی اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی یا اپنے بائی کی شادی کریں گے تو اس کے اندر دو قسم کی دیکھیں نہیں بنائیں گے بلکہ ایک ہی قسم کی دیکھ بنائیں گے جو امیر بھی کہے گا جو غریب بھی کہے گا جو مزدور بھی کہے گا جو آپ کے سرونٹس بھی کہیں گے تو اس طرح کی رویہ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کی اوپر باتیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جو ہے تو ہم اپنی وہ عادتیں جو ہماری صحیح نہیں ہیں اس کے اوپر ہم کاؤنٹ کریں اس کے علاوہ اپنا خیال رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کوئے لے گا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ ہے خدا نگے دا